موسیقی نمسکار پریمتروں سواغت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل گیان سندھو میں اس ویڈیو میں آپ ویڈیوں کا جو ویڈیاں بنی ہوتی ہیں یجی منڈپ میں ان کے پوجن کرنے کا کرم جانیں گے کہ سرب پرثم ہم کو کس ویڈی کا پوجن کرنا چاہیے اور پوجن کا کرم کیا ہونا چاہیے آپ اس ویڈیو میں یہی سب جاننے والے ہیں تو کل آپ نے آرم سے پوجن کرنے کی ویڈی کو لے کر کے گنپدی پوجن تک کی ویڈی کو جانا تھا کہ کس پرکار سے پوجن آرم کریں اور گنپدی پوجن تک کی پوجن کی ویڈی جانی تھی اس ویڈیو میں آپ اس سے آگے کی ویڈی جانیں گے پرند اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈ آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ویڈ آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے گا ایسا کرنے سے میری ساری ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے گی جو میرے سبسکرائیبر ہیں درسک ہیں انہوں نے اگر ویڈ آئیکن پر پریس نہیں کر رکھا تو وہے بھی عوض سے کر لیں تو چلیے جانتے ہیں گھنپتی پوجن سے آگے پوجن کرنے کی ویڈی گھنپتی پوجن کے بعد کس کا پوجن کرنا چاہیے یہ جانتے ہیں گھنپتی پوجن کے بعد کلس استھاپن ہوتا ہے گھنپتی پوجن کروانے کے بعد کلس استھاپنا کلس کی پوجا کرنی چاہیے کلس استھاپنا کا سمپورن ویڈیو میں نے پورا بادی سے ایک ایک بیدھی بتا کر کے پہلے میں نے بنا رکھا ہے ویڈیو ڈسکرپسن میں کلس استھاپن کی بیدھی کا ویڈیو آپ کو مل جائے گا کلس کی استھاپنہ کرنے کے پسچات اگر کوئی سوکشم پوجن ہے چھوٹا پوجن ہے تو نوگرہ کا پوجن کروانا چاہیے نوگرہ کی بیدھی کی استھاپنہ کروانی چاہیے ساتھ ہی بہت سے بگدوانوں کا یہ بھی مطح ہے کہ کلس استھاپن کے بعد نوگرہ پوجن ہی کرنا چاہیے نوگرہ منڈل کی استھاپنہ ہی کرنی چاہیے پرند ہمارا امت ایسا ہے کہ کلس استھاپن کے بعد اگر سوکشم پوجن کوئی چھوٹا پوجن ہے تو اس میں ہم کو نوگرہ پوجن کر لینا چاہیے کلس استھاپن کے بعد اگر کوئی انی بڑا یگیاد اکرم ہے تو اس میں کلس استھاپن کرنے کے پسچات سوڑس ماترکہ کا پوجن کرنا چاہیے سوڑس ماترکہ کا پوجن کرنے کے پسچات سب تغرط ماترکہ کا پوجن کرنا چاہیے سب تغرط ماترکہ کا پوجن کرنے کے پسچات چتو سشت یوگنی کا پوجن کرنا چاہیے پھر اس کے پسچات گرہاد استھاپن ارثات نوگرہوں کی استھاپنا نوگرہوں کا پوجن کرنا چاہیے اس کے پسچات نوگرہ کی ویدی پر ہی ادھی دیوتاؤں کا استھاپن پوجن آواہن کرنا چاہیے پھر پرتیس دیوتاؤں کا آواہن پوجن استھاپن کرنا چاہیے نمک برہ کی ہی ویدیوں پر اس کے پششات پنچ لوگ پال دیوتاؤں کا استھاپن آواہن پوجن کرنا چاہیے پھر دس دگ پال دیوتاؤں کا پوجن آواہن استھاپن کرنا چاہیے یہ اتنی بھی دکھرنے کے پششات آگے واسط منڈل دیوتا کا آواہن پوجن کرنا چاہیے بھگوان واسط منڈل کا آواہن پوجن کرنے کے پسچات چھتر پال دیوتا کا آواہن پوجن استحاپن کرنا چاہیے اور اس کے پسچات جو پرمک ویدی ہو سرب تو بھدر منڈل ہو چتر لنگ تو بھدر منڈل ہو جو بھی پردھان ویدی ہو گوری تلک منڈل ہو پھر پردھان ویدی کا پوجن استحاپن آواہن آدھی کرنا چاہیے اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ پوجن کا کرم کیا رہے گا پوجن کا کرم رہے گا دھیان آواہن پران پرتشتہ شنان وسترو پوستر ایجیو پبیت چندن اکشت پسپ پسپ مالا دوربا اگر دیبیوں کی ویدی ہے جیسے چبستشتھی سوڑس ماتری کا ان ویدیوں پر دوربا نہیں چڑھانی عویر گلال سگندھ دربی دھوپ دیپ نایویدیا ہری دفل تامبول دکشنا اور پرارتھنا ویسے ستہ یہی پوجن کا کرم رہتا ہے سب ہی کا تو اس پرکار سے آپ نے بیدیوں کا پوجن کرم جانا کسر و پردھم کس بیدی کا پوجن کرنا چاہیے پوجن بید کیا ہونا چاہیے پوجن کرم کیا ہونا چاہیے اس ویڈیو میں آپ نے یہ جانا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نمسکار پنہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں